میں آپ کو سٹریٹلی وارننگ دے رہا ہوں آپ تمام امت محمدیہ سے معافی مانگیے امیڈیٹلی کانگریس لیڈر عثمان محمد خان نے وزیر داخلہ محمد محمد علی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے انہوں نے محمد محمد علی کے اس بیان پر جس میں محمد محمد علی نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت کے بعد کیسیار حکومت اتنی شفاف حکومت انجام دے رہے ہیں جس پر عثمان محمد خان نے کہا کہ محمد محمد علی اقتدار کی نشے میں چور ہو کر کچھ بھی بک رہے ہیں عثمان محمد خان نے وزیر داخلہ محمد محمد علی سے تمام امت محمدیہ سے معافی مانگنے کو کہا آئیے سنتے ہیں عثمان محمد خان سے انہی کی زبانی آج تلنگانہ کے ہوم منسٹر اور ایکسپورٹ امام زامن منسٹر محمد علی صاحب کہ چندر شکر راؤ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کمپیر کرتے ہوئے اپنا الیکشن کا جلسہ دے رہے تھے جو ناخابیلے خبول ناخابیلے برداش ہے محمد علی صاحب آپ کو تھوڑی تو سمجھ ہونا چاہیے سیاست میں آدمی گرتا ہے لیکن اتنا نہیں گرتا ہے آپ کس چندر شکر راؤ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کمپیر کر رہے ہیں جو معصوم بچوں کا انکانٹر کرا دیا جو مسلمانوں کو وعدے کر کے دھوکہ دے دیا جو مسلمانوں کی وفقی زمین لوٹ لیا جو مسلمانوں کو بیٹھو بیٹھو تمہارے باپ کو بولتو بولا جو مسلمانوں کے مساجدوں کو شہید کر دیا جو مسلمانوں کے ہر ادارے کو پڑھائی کے ادارے کو بن کرا دیا یا تو آپ اسلامی معلومات سے دور ہے یا تو آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں نومینیٹڈ پوسٹ میں اتنے ہندے ہو گئے ہیں آپ کہ اسلام کے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے آپ محمود علی صاحب کس سے کمپیر کر رہے ہیں آپ تمام عالم دنیا کے لوگوں کے دل کو تکلیف دیئے ہیں مسلمانوں کو بالخصوص تکلیف دیئے ہیں آپ سب کی دلازاری کرے ہیں آپ امیڈیٹلی معافی مانگیے آپ کی سیاست اتنی گر چکی ہے آپ اتنے باکلے ہو گئے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہو رہا کہ آپ کیا بول رہے ہیں آپ کو یہاں تک جو آپ امام زمین بنتے ہیں اس میں ایک اشرفی نے ایک روپیہ بھی نہیں رہتا ہے دکھاوے کی امام زمین بنتے ہیں آپ دکھاوے کی تعریف کرتے ہیں لہٰذا سیاست کریے لیکن آپ ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے ہیں جو ناخابل خبول ناخابل باداش ہے میں آپ کو سٹریٹلی وارننگ دے رہا ہوں آپ تمام امت محمدیہ سے معافی مانگیے شکریہ دوستو اس پر آپ کی کیا رہے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے